یہ کیس فائل ہوا ایک الیگیشن کے اوپر کہ انہوں نے فائیب ملین روپیز کیا کہتے ہیں ایک فنڈز کو ریلیس کرنے کے لیے یہ پیسے لیے تھرو سمبڈی ڈائریکلی بھی نہیں تھا تھرو سمبڈی وہ آدمی بھی کبھی اپیر نہیں ہوا اور اس بیسیس کے اوپر اس وقت کی حکومت نے چھبیس کیسز فائل کیے انہوں نے بڑی آنسلی اور بڑی ایفیشنٹلی ان کیسز کو چلا کے تین کیسز کو کنکلوڈ کیا ہے باقی تئیس کیسز اس لیے نہیں چل سکے کہ وہ ہائی کورٹ کے اندر کچھ لوگوں نے ریٹس فائل کی ہوئی ہیں یہ ہے یہ بلکل جھوٹا کیس تھا بلکل جھوٹے کیسز کیے گئے یہ پولٹیکل وکٹیمائزیشن تھی یوسف رضا گلانی صاحب کے ساتھ جو کہ فارنر پرائم میسٹر تھے اس کی وجہ سے یہ کیس ہوئے ہیں آج گلانی صاحب کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم امید کرتے ہیں جسٹس will be done اور وہ ایکوٹ ہوں گے کیونکہ کسی بھی گواہ نے کسی بھی ایک گواہ نے بھی یوسف صاحب کا نام نہیں لیا اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل on the face of it یہ ایک پولٹیکل وکٹیمائزیشن کی وجہ سے جھوٹا کیس کیا گیا تھا دیکھیں یہ جو بل پاس ہو رہا ہے یہ کوئی specific نہیں ہے یہ ایک ایسا بل ہے جس پہ ایک reform کی بات ہے اور جو speculation یہ ہیں کہ ہماری نمبر جو ہیں پورے ہیں یا نہیں ہیں پورے ہوں گے تو بل پاس کریں گے تو اس میں آپ کو خطر کی ضرورتی نہیں ہے دیکھیں ہم نے resolution کیا ہے جنہوں نے مسیح کیا ہے تمام جماعتوں نے نیل کے کیا ہے اور ہم نے اس کو فرم کیا ہے بی بس پارٹی کنپن سے بل کی حمایت کر رہی ہے مقابلت کر رہی ہے کی تجویز کی ہوگا بل سامنے آئے گا تو پتا چلے گا دیکھیں ان کا میں بہت اعترام کرتا ہوں ہمارے ساتھ انہوں نے بہت کام کیا ہوا ہے ہمارے ان کے جو تین جینریشن سے تعلق آتے ہیں میں ان کے بارے میں کوئی کمنٹ دیکھیں ایلیکشن نہیں ہے 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 موزیر اعلی والا کہ کونپکو کنٹرول میں لینا جا رہا ہم ساوٹے کنٹرول میں لینا چاہتا ہوں اے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موزیر اعلیٰ نے کہا کہ موخضیبھان ساحتیان یا حسن پر ان کے کنٹرول میں لیا ہوں ان کے میں بات کر رہا ایلیکشن نہیں ہے اس کی لئے بقاوت نہیں ہے ایک ایلیکشن نہیں ہے دیکھیں جو سبڈیکٹس ہیں اور ایلیکشن کے وہ فیرال گرمنٹ کا سبڈیکٹس اور اس کے لیے ان کو کوئی سیدستی نہیں لے گا اچھا سر اس وقت ملک کے معاشی حالات جو ہیں وہ اکراب ہیں سیاسی حالات جو ہیں وہ بہتر نہیں تو پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے دو اس وقت حکومتی اور بیٹھیں کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ ہے انہوں کے پاکستان پیپلز پارٹی جو چاہے گی کہ مذاکرات ہو اور یہ سیاس کا عطب استعقام ہے دیکھیں جب میں بھی پرائیم منسٹر تھا تو میں 264 ووٹس مجھے پڑے تھی اور فروی جلائی تھا کو 42 ووٹس پڑے تھی اب میری 2 تھرڈ سے بھی زیادہ میجوریٹی تھی اس وقت ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی تھی میں نے پہلا یہ کام کیا کہ ایک تو سپیرل جو ڈیسری کے ججز جو نظر بند تھے ان کو میں نے رہا کیا اور دوسرا میں نے یہ اعلان کیا اس ملک کو اکینا ایک پارٹی نہیں چلا سکتی اس لیے میں بوٹ آف کانفیڈنس کیلئے ریکویسٹ کرتا ہوں پرویز الائی صاحب کو کہ مجھے دے اور انہوں نے مجھے دیا اور اس وجہ سے میں یونینمس کی الیکٹر پرائیم منسٹر ان دہ ہیسٹیو آف پاکستان بن گیا تو لہٰذا ملکے کام کرنا ضروری ہے اب یہ دیکھیں کہ جنہوں نے میرے اوپر کیس بنایا آج ہم دو ووٹیوں ہیں یہاں کھڑے ہیں ہم جائیں گے تو وہ پاس ہو جائے گا ہم نے تو دل بڑا رکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کیس بنایا اور آج ہم ان کو ووٹ دیں گے تو اس لیے ہم نے ملک کا سوچ میں پرسنل لیبل کی بات ہی کیا گورنر بھی آپ کا گورنر بھی آپ کا گورنر بھی آپ کو لگتا کہ وہ محول بن گا گورنر راج پاکستان دیکھیں میں گورنر راج کے ہاتھ میں نہیں ہوں تو یہ تو اس وقت کے تقاغوں کے مطابق ہوگا کہ کیا ڈیسیجنز ہوتے ہیں اس وقت اگر عمام مطمین ہوں گے تو ہم بھی مطمین ہیں تو پھر ہم عمام کے ساتھ ہیں تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ہم بے پر جائے جائے جیے بھٹو جیے بھٹو جیے بھٹو جیے بھٹو